لوگوں کے رویے سے اداس ہو تو سنو وہ رب ان لوگوں کے تلخ الفاظ سن رہا ہے وہ جانتا ہے ان ساجسوں کو جو یہ کر رہے ہیں مگر یقین رکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تمہیں بچا لے گا اور ان کی چالے انہی پر اڑٹا دے گا یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نہ تم پہ ان میں اللہ کی مسلحہ چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئی گی مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے تمہیں ابھی یوں لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعایں سن نہیں رہا مگر جان رکھو وہ سنتا بھی ہے اور دعاوں کے جواب بھی ضرور دیتا ہے بار بار دل میں دعا کا خیال آنا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے سب کچھ ناممکن نظر آنے کے باوجود ممکن کی آس رکھنا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے یقین عرش والے پہ تب ہی آتا ہے جب فرش والے اعتبار توڑ دیتے ہیں بس تب ہی وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے دنیا کو ذریعہ بناتا ہے جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اتنا زیادہ عجر تمہیں دونہ کر کے دیا جائے گا اور اس عجر کے بعد تم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤگے اللہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے کب تک اپنی دعاؤں کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لیا دی ہیں اس وسوسے سے مت علجو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو اے میرے اللہ مجھے سب ناممکن سا لگ رہا ہے لیکن میں نے جس طرح آپ سے دعائیں مانگی ہیں مجھے اپنی ان دعاؤں پر یقین ہے کہ میں ایک دن جیت جاؤں گا لوگ لاکھ بری چال چلیں قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ بری چال چلنے والے پر ہی آگر تھی ہے تم سبر رکھو اور انتظار کرو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں تک لاتا ہے ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ہمیں سابر بنا دیتی ہیں اور سبر کرنے والے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں تمہاری دعائے اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارے لئے موجزے ہونے والا ہے تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہارے چاہت پر اللہ تعالیٰ کن فرمانے والا ہے کیا پتا تمہارے انتظار کا عجر تمہیں مننے ہی والا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی موجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو برے حالات میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کو ہی آزماتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے لئے کتنا قریب پہنچ چکے ہو یہ تم نہیں جانتے اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہو تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا ایک وقت آئے گا جب تم دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہے نہ تھک ہار جاؤ تو آنکھیں بند کر کے سب اللہ سے قیدیا کرو دیکھنا دنیا کی ہر تھکن اتر جائے گی قدرت کا قانون ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی کو بے چین کروگے تو تم بھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار پاؤگے بہترین وقت کو پانے کے لئے بہترین وقت کو جھننا پڑتا ہے اور جو بہترین وقت میں ثابت قدم رہے بہترین وقت اسے کے لئے اپنے دروازے کھلتا ہے سبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں نیت صاف رکھو پھر وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو سجدوں میں بیٹے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے سبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے موجزے ہو جائیں گے اتنی دور آ کر اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے